موسیقی 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 ٹیم ایس ای ڈی آج ہم جس کیس پر بات کریں گے اس میں ملووث ہیں کچھ اشتہاری یہ لوگ پولیس کو پہلے بھی مطلوب تھے اور اب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے ایک اور کیس میں نے رفی کو اس کیس کی ریسرچ کے لیے کہا تھا رفیہ آپ پلیز ٹیم کو بریف کریں کہ کیسے شروعات ہوئیں اس کیسے جیسے بظاہر تو یہ کیس سیدھا سادھا ہے کہ ایک شخص مصرشاہ کا رہائشی ہے ایجاز بٹ خاصا کاروباری کھاتا بیتا آدمی ہے وہ مصرشاہ تھانے گیا اور اس نے ایک حادثے کی رپرٹ ترج کرائی اس حادثے پہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے جو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کلیر ہو جائیں کہ اصل میں وہ حادثہ کیا تھا اور کہانی کہان سے شروع ہوئی مصری شاہ لاہور میں واقع یہ ہے گھر ایک شریف کاروباری آدمی ایجاز بٹ کا اس بچے کا نام ہے تلہا ایجاز تلہا ایجاز کی عمر ہے پانچ سال نومبر دو ہزار گیارہ کی انتیس تاریخ تلہا اسکول سے گھر واپس آیا اس نے اپنا لباس بھی نابتلا اور گلی میں نکل گیا وہ آج دیر تک کھیلنا چاہتا تھا گلی میں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے قریب ایک موٹر سائیکل آ کر رکا اس پر دو آدمی سوار تھے جو شخص موٹر سائیکل پر آگے بیٹھا تھا اس نے تلہا سے پوچھا بیٹا کیسے ہو اور تمہارا باپ کہاں ہے تلہا نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور ابھی اسکول سے آیا ہے اس نے بتایا کہ اس کا باپ گھر پر نہیں ہے اتنے میں پیچھے بیٹھا ہوا شخص موٹر سائیکل سے اترا اس نے اچانک تلہا کو پکڑا اور مو پر ہاتھ رکھ لیا پھر وہ پھرتی سے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ گیا اور وہ ہوا ہو گئے تلہا اجاز کو اغوا کر لیا گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اجاز بٹ کو اس کے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی کال کرنے والا کہہ رہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے تمہارے بیٹے تلہا کو اغوا کر لیا ہے تمہیں صرف ستر لاکھ کا انتظام کرنا ہے جتنا جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور کال کٹ گئی آپ سب نے یہ ریپورٹ دیکھی کیا کہنا ہے آپ سب کا اچانک ہونے والا حادثہ ہے یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ سر اچانک تو شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے دزدیک موٹر سائیکل پر آنے والے دونوں افراد اجاز بٹ کو اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے مکمل ریکل کی بچے کے سکول آنے جانے کے اوقات جانے اور شاید انہیں تلہا کے گلی میں کھیلنے کے اوقات کا بھی پتا تھا نہ صرف یہ ہے کہ وہ گلی میں کھیلنے کا بات ہے بلکہ اس وقت وہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں رہنے والوں کے آنے جانے کے اوقات کی ہیں میرے خیال میں یہ سب کچھ میں سوچا ہوگا پھر پلان کیا ہوگا جس سر اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ مصر شاہ گنجان آباد علاقہ ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تھڑا کلچر ابھی تک زندہ ہے لوگ باہر تھڑوں پر بیٹھ کر گبازی کرتے ہیں بڑے گوکے بیتے ہیں تو یہ بات بہت آسان نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اچھک کر بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا کر لے جائے اس لیے یہ واردات ایک ایسے شخص نے کی ہوگی جو اس علاقے والوں کو جانتا ہے اور خود بھی اس علاقے کا رہائشی ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ واردات کرنے سے پہلے وقت کا انتخاب کیا ہو اور میرے خیال سے اس نے ایسا ہی کیا اس نے وقت کا انتخاب کیا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور تلہا کو اٹھا لیا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس کے سامنے یہ سب باتیں تھیں یا نہیں اور پولیس نے کن باتوں کے تحت اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا خاص طور پر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد انہوں نے تفتیش کس رخ پر کی آس پاس کے لوگوں سے رشتہ داروں سے اور اٹھ گد رہنے والوں کو شاملے تفتیش کیا گیا یا نہیں امبر آپ متعلقہ تھانے سے اس کی ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیے اور اس بچے کے والد یعنی ایجاز بٹ سے میں خود ملنا چاہوں ناؤ اس میٹنگ ہے اور ٹیم میمبر امبر قریشی پہنچی تھانہ شمالی چھاؤنی اور حاصل کی ایف آئی آر یہ ہے اس ایف آئی آر کی کاپی جو ایجاز بٹ نے تھانہ شمالی چھاؤنی میں درج کرائی اس کا نمبر ہے ایک ہزار اکاون بٹا گیارہ پرچہ درج ہوا تھا تین سو پینسٹھ اے کے تحت پاکستان پینل کورڈ میں تین سو پینسٹھ اے لگائی جاتی ہے اغوا برائے تاوان کی بند میں ایجاز صاحب آپ کا بیٹا تلہا اغوا کیا گیا کس دن اس کو اغوا کیا تھا جمیرہ تاریخ کیا تھا انتیس یارہ انتیس گیارہ اور کس دن آپ کو پہلا فون آیا تاوان کیلئے اسی دن شام کا دو بند میں فون کرنے والا کون تھا آپ نے پہچانا اس کو آباز سے اس وقت کوئی نے پہچانا ہوئی کیا کہا کیا اس نے اس نے کہا بھی میں نے آپ کا بیٹا گواہ کھا لیا ہے پرشان ہوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے بیٹا آپ کا گواہ ہوگیا بیٹا اغوا ہوگیا ہے پریشان ہوں کی ضرورت نہیں آپ پر دونیا کا فیادہ کی نہیں ہے گواہ کھالی آپ نے بیٹا آپ کا پیسوں کو بندوز کرے کتنے ستر لاکھ پہ ستر لاکھ پہ ستر لاکھ مانگے ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا بھی اتنے پیسے تو نہیں ہے اس نے کہا بس بتا دیا نا باکی صبح فون کرے پھون پر اگلا فون کب آیا دوسرے دن صبح پہلا فون آنے کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کیا آپ نے سبب آیا سبب وان فائج پہ فون تھی کال تھی مشکل شاہد سب کچھ ڈی ایس پی صاحب سب آئے پوچھا انہوں نے ہاں پہ کیا ہوئے انہوں نے کہا بھی یہ کام ہوگیا اس نے آپ کو فون پہ کہا نہیں ڈرائیا نہیں ڈھمکایا نہیں پولیس کو نہ بتانا کچھ بھی نہیں کہا سبب آیا اس نے کہا بھی پیسوں کو بندوز کرو بس صبح سبب آیا یہ سبتر لاکھ رہ پر ڈوان ہے وہ سبتر پیٹی ہیں بندوز کرو میں نے کہا یہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں اس نے کہا نہیں میں باکھی سبب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس نے صرف پیسے مانگیا یہ نہیں کہا کہ پولیس کو نہ بتانا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کچھ حیرت کی بات ہے پیشاور مجرم کی طرف سے اس طرح کی کمزوری کہ وہ پیسے تو مانگ رہا لیکن دھمکا نہیں رہا پولیس کو بتانے سے اس کو پتا تھا کہ یہ پیسے ملیں گے اس نے پہلا فون کرنے کے بعد فون بند ہو گیا میں اب ایک سکون سے بیٹھ گئے مجھے پتا لگا کہ بھئی کام بچہ ہوا ہو گیا یہ نہیں کہ کوئی کئی گیا یا لے گیا یا واپس کرے گا اس نے کہا بھئی باکھی صبح صبح پھر مجھے اس نے فون کیا اس نے کہا ہاں بھئی پیسے بندبس ہویا میں نے کہا پہلے پتا لگے کہ میرا پتر ترے کو ہے کہ یہ نہیں ہی گا پھر ایجاز کے موبائل پر آئی ایک اور کال کال کرنے والا کہہ رہا تھا کہ تمہارے گھر کے پاس ہے ایک جنے والے کی دکان اسی کے قریب لگے ہوئے ایک ٹیوویل کے ساتھ بجلی کا کھمبہ ہے اسی کھمبے پر لٹکے ہوئے ایک شوپر میں تمہارے بیٹے کی تصاویر ہیں جاؤ اور وہ تصاویر دیکھو یہی ثبوت ہے کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے کال کٹ گئی اور پھر ایجاز بٹ بتائی ہوئی جگہ پر جانے کے لیے گھر سے نکل آیا میں گھر سے نکلا میں ادھر گیا اور میں نے دیکھا رام صد کے وہاں پہ شوپر پڑا تھا میں نے شوپر اٹھایا دیکھا اس کی تصویر سے یہ سویا ہوئے اس کی دو تصویریں سنگلیں اور اس کے فوراں بال مجھے فون آگیا کہ ہاں بھئی پتہ لگیا موڑا ساتھ کو میں نے ہاں پتہ لگیا یہ اگلے دن کی کہانی آپ پتہ یہ دوسرے دن کی اور آپ پہلے دن شام کو فون آنے کے بعد پولیس کو بتا چکے ہیں اسے یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے وہاں سے تصویریں اٹھا لی ہیں مطلب وہ کہیں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ راپتہ ہے لیکن آپ نے پولیس کو بتا دیا ایک رات پہلے اس کا انہیں پتہ نہیں چلا سب کچھ پتہ ہوں ان کو پتہ اس کا بھی کہ آپ پولیس کو بتا دیا کیونکہ پوڑا مہلا کٹھا ہو گیا نہیں کیا انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ پولیس کو بتا دیا اس کو پتہ گیا تو اس نے کچھ کہا نہیں نہیں اس نے کہا پہ تیسوں کو بندوستđ دے دوسرے دن پھر فون جا اسے دن پھر پتہ چلی پتہ اس نے پھر سوچگیا پ��arn geçمی منو پہ دوسرے دینا پڑا ایک تیس نمproof پہروٹ میں ایستا پہٹ بند ہوگیا پھر فونین块 تیسے دن پھرações تیم میمبر علی خاجہ اور عمر ملک پہنچے اس جگہ پر جہاں اغواکاروں نے مغوی تلحہ اعجاز کی تصاویر لٹکائی تھی یہ وہی بجلی کا کھمبا ہے اور اس کے ساتھ موجود یہ ہے وہ ٹیو ویل یہاں ایک شاپنگ بیگ میں تصاویر لٹکا کر اغواکار یقیناً کسی قریبی جگہ سے دیکھ رہے تھے کہ اعجاز بٹ نے تصاویر حاصل کر لی ہیں دونوں ٹیم میمبران کا خیال تھا کہ اغواکار کسی مکان کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اگر ایسا تھا تو وہ یقیناً اسی علاقے کے رہائشی تھے اور برسوں سے اعجاز بٹ کو جانتے بھی ہوں گے اور میل جول بھی رکھتے ہوں گے